احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى عالق وعصابی کا سید یا حبیب اللہ یوٹیوب جنرل سیکاری محمد ریاض قریشی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے آمین آج ہم آپ کے لئے نظر کے لئے تین ٹوٹکے لے کرائیں تین ٹوٹکے نظر اتارنے کے بہترین ہمارے یہ ٹوٹکے ہمارے عزمائے وے اور ہمارے بزرگ بھی ایسے ٹوٹکے کرتے تھے تو جیسی بھی نظر لگی ہو انسان کی یا باہر کی شیعتین کی بھی نظر لگتی ہے جو شیعتین ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں ان کی بھی نظر لگتی ہے تو نظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے جس کو نظر لگی ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو اس کا رنگ پیلا ہوتا جائے گا کمزور ہوتا جائے گا وہ انسان اور اس کو جتنی بھی میڈیسن آپ دے لیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا ایک نشانی یہ ہے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ سر میں درد کندوں میں درد ہر وقت بیچینی جسم میں گھبرات یہ سب نظر کی علامت ہے تو ناظرین اگر آپ کو نظر لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین ہری مرچ لینی ہے سیدھے ہاتھ پہ موٹھی بند کر کے اور سر سے لے کے پاؤں تک سات بار اس کو ایسے کر کے گھمانا ہے سات بار اور اس کے بعد وہ ہری مرچ سینے پہ تین بار پھیرنا ہے اس کے ساتھ ہی سور فلک اور سور ناس یہ دونوں پڑھ کے دم بھی کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے آپ نے کہ وہ ہری مرچ آپ نے آگ بیٹھ رکھ دی نہیں ہے چولے پہ رکھ دی نہیں ہے اس کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لیں اب اور کوشش کریں کہ سٹیل کا گلاس ہو ایک گلاس پانی کا لیں وہ پانی سات دفعہ گھمائیں اس کی طرف سات چکر سر سے لے کے پاؤں تک سر سے شروع کرنا ہے اور پاؤں سے اوپر تک سات بار ایسا کرنا ہے سات بار کرنے کے بعد آپ نے سور کوسر تین بار پڑھ کے دھم کرنا ہے اور پانی کو آپ نے باہر پھینکنا ہے گھر کے اندر نہیں پھینکنا ہے تیسرا پھٹکڑی آپ پھٹکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا لیں چھوٹا سا اتنا سا تو وہ اس کے ماتھے پہ رکھیں سات دفعہ مسلے پھر سینے پہ سات دفعہ مسلے پھر نیچے جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس پہ آپ نے مس کرنی ہے پھٹکڑی اور سورے لہب تین بار پڑھنی ہے دھم کرنا ہے وہ پھٹکڑی آپ نے ٹوے پہ رکھنی ہے اور چھوٹا جلائیں ہلکا سا بلکل ہلکا سا چھوٹا جلائیں جون جون پھٹکڑی تو وہ گرم ہوتا جائے گا پھٹکڑی پھولتے جائے گی اگر انسان کی نظر لگی ہے تو اس پہ واضح آپ کو نظر آئے گا کہ اس پہ انسان کی شکل ہے اور کسی باہر کی چیز کی نظر لگی ہے کسی جن بھوت کی کسی کی نظر لگی ہے تو واضح طور پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی شکل نظر آ رہی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نظر کس کی لگی ہے انسان کی یا شیعاتین کی اور بعض زفعہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چہرہ بن جاتا ہے کہ جسے آپ پہچانتے بھی ہیں وہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس کی نظر لگی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب پھڑکڑی پھول جائے پوری طرح ہوں تو اس کو اٹھائیں اٹھا کے اس کو زمین پر رکھ دیں اور جوتی سے اس کو مسل دیں جوتی سے جب آپ مسل دیں گے تو فوراں بندہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس کو کوئی تکلیف ہو ہی نہیں کبھی ایک دم ٹھیک ٹاک یہ ہم ہمارے دادا پر دادا اور یہ یعنی کہ کئی نسلوں سے چلا ہا رہا ہے اتنا یہ ٹوٹکا ایسا ہے کہ آپ کو جیسی بھی نظر لگی ہو آپ تینوں میں سے اگر ایک سے آپ نظر نہیں اتری تو پھر آپ دوسرا استعمال کریں دوسرے سے نہیں اتری پھر تیسرا استعمال کریں انشاءاللہ فوراں نظر اتر جائے گی اس کے علاوہ کوئی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں ہمیں آگاہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی ہر پریشانی کے لیے ہی یہاں بیٹھیں تو آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم ضرور پورے کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگر پوراں میں السلام علیکم و حضرت اللہ و برکاتہ